ہمارا لیکچر سیکنڈ ہے لیکچر سیکنڈ ہے ہمارا اس وقت یہ کس کا ڈیریکشن ٹیسٹ کا لیکچر سیکنڈ ہے جو بھی ہمارے پاس بڑا بڑا ٹاپک ہو اس میں نا دو دو لیکچرز آئے کہیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے لاسٹ میں کوشن کیا تھا لاسٹ والی لیکچر میں پھرسٹ والی لیکچر میں دیکھو گائے جو ہم نے لاسٹ پرکوشن کیا تھا نا پہلے والی لیکچر میں اسی کا اور ایک میل آنے جا رہا ہوں یہاں پر دیکھو اس میں کیا ہے یہ کہہ رہا ہے نتیش واکس سکس کلومیٹرز تو دا ویسٹ اس کے بعد وہ رائٹ ٹرن لیتا ہے وہ آٹھ کلومیٹر چلتا ہے اس کے بعد اور ایک لپ ٹرن لیتا ہے پھر نو کلومیٹر چلتا ہے اس کے بعد اور ایک ٹرن لیتا ہے رائٹ پھر چلتا ہے ٹوہل کلومیٹرز اب کہتا ہے کہ فائنڈ در ڈیریکش در ڈیاگرام سے پہلا مرکس دیکھو یہ نتیش یہاں پر ہے یہ میں نے in لگ دیا آپ کہتا ہے ویسٹ کی طرف چلا یہ چھے کلومیٹر چھے کلومیٹر ویسٹ کی طرف اس کے بعد یہ کہاں موڑا اس کے بعد یہ رائٹ ترم اس کے لئے جب ایسے چل رہا تھا اس کا رائٹ سے کون آئے گا سار یہ آئے گا اب چلا یہ رائٹ سائیڈ میں کتنا آٹھ کلومیٹر چلا لیکن یہ رائٹ اس کا اب ادھر کونسی دیریکشن ہو گئی سار یہ نارت ہو گئی اس کے بعد اس نے کیا کیا ایسے جا رہا ہے اب لیفٹ سائیڈ یہ والا آئے گا ادھر سے لیفٹ آئے گا اس کا کتنا چلا نو چلا اب یہ کونسی دیریکشن ہو گئی سار یہ ویسٹ ہو گئی اس کے بعد یہ چلا پھر سے کیا پھر ایک رائٹ ٹرم دیا رائٹ اس کا کونس آئے گا اوپر آئے گا یہ اوپر جب آ گیا تو یہ نارت آ گیا کتنا چلا یہ 12 کلومیٹر چلا ٹھیک ہے اب یہ بندہ یہاں پر ہے پہلے یہاں پر تھا اب اگر ہمیں دیریکشن دیکھنے گا کیا دیکھنی ہے ڈیریکشن تو ہم کیا کریں گے یہ نیتیش یہاں پر تھا ہم اس کو ایسے بنائیں گے نارت سوٹ ایسٹ ویسٹ اب بتاؤ کہاں ہے نیتیش ایسے نہیں ہے ایسے بنی گے پھر کیسے ہیں ایسے آ رہا ہے دیکھو ایسے آ رہا ہے نا ایسے آ رہا ہے تو یہ کونسی دیریکشن ہو گئی نارت اور ویسٹ کے درمیان یہ ہو گئی نارت ویسٹ یعنی ڈیریکشن اس کی ہے نارت ویسٹ اسے ہم دوسری طریقے سے بھی دیکھتے ہیں اب یہ ڈیسٹین اس ادھر سے ہمیں نہیں نکلے گا اس کیلئے ہمیں وہ والا میٹر لگانا پڑے گا اس سے پہلے ہم نہ اور ایک چیز دیکھتے ہیں اب یہ فیس کہاں کی طرف کر رہا ہے بتاؤ یہ چل رہا تھا جس ڈیریکشن کی طرف چل رہا تھا اس ہی ڈیریکشن میں اس کا فیس ہے یعنی فیس اس کا جو ہے وہ نارت کی طرف ہے ٹھیک ہے آج آؤ آپ دوسرے والے میٹر پر جو ہم نے ڈیریکشن کے لئے دینا ہے دیکھو پہلے کیا ہے سکس کلومیٹر ویسٹ چلا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد وہ چلا ہے لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لئے اس نے رائٹ لیفٹ لکھا ہے آپ تھوڑی نہیں اس میں رائٹ لیفٹ لکھو آپ کو نارت ویسٹ ویسٹ سوٹ لکھنا ہے اس کے لئے بھی آپ کو یہ پتہ چلنا چاہئے پہلے ڈیگرام بناو گے ڈیگرام سے آپ کو پتہ چلا ہے جب وہ لیفٹ مڑا ہے اس کی لیفٹ کونسی ڈیریکشن اس ٹائم بنی نارت بنی سوڑ بنی ایسٹ بنی ویسٹ بنی یا کوئی اور بنی ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھنا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ضروری ہے پھر آپ سب سے پہلے ڈیگرام بناو دیکھو پھر کیا چلا ہے پھر چلا ہے ویسٹ کے بعد ایٹ نارت ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہ نارت ٹھر سے چلا ویسٹ کتنا ناؤ کلیمیٹر پھر نارت چلا یہ ٹویل کلیمیٹر پھر سے اب دیکھو دو ویسٹ ہے دو نارت ہے میں نے بولا تھا کیا بولا تھا میں اپوزٹ والی ڈیریکشنوں کا کیا ہوتا ہے سر اپوزٹ والی ڈیریکشنوں کا مائنس ہوتا ہے اور سیم والی ڈیریکشنوں کا پلس ہوتا ہے اب یہاں پر کون سا ہے ویسٹ کا اپوزٹ والا نہیں ہے یہاں پر ایسٹ اور نارت کا سوٹ والا نہیں ہے اپوزٹ یعنی یہاں دو نارت ہے دو سوٹ ہے یعنی سیم جو ہے نا وہ پلس ہوتی ہے دیکھو ویسٹ والوں کا پلس کرو چھے پلس نو پندرہ ویسٹ آگیا ہمارے پاس نارت والوں کا کیا ہے نارت والوں کا دیکھو دویل پلس ایٹ ایسٹ ایسٹ والوں کا اب دیکھو یہ نارت اور ویسٹ یہ نارت ویسٹ ڈسٹنس آگئی ہے دیریکشن آگئی کہ نہیں آگئی ادھر سے بھی ہمیں پروف ہو گیا کہ اس کی دیریکشن جو ہے وہ نارت ویسٹ میں ہے ادھر سے بھی دیکھ گیا ادھر سے بھی پتا چل گیا اب ہم نے اس کے لئے ایک سوچ اس سے پہلے سمجھا تھا آگے والے کوئشن میں کیا سمجھا تھا لاسٹ والے لیکچر میں اگر ہم نے یہ ڈسٹنس نکال لی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے لئے ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے ان دونوں کا سکیئر لینا پڑتا ہے پندرہ کا سکیئر پلس ٹوانٹی کا سکیئر اس کو ہم انڈر روٹ کرتے ہیں یعنی پندرہ کا سکیئر کتنا ہوتا ہے پندرہ کا سکیئر ہوتا ہے ہمارے پاس ٹو ٹو فائل پلس ٹوانٹی کا سکیئر ہوتا ہے فور ہنڈرنڈ یہ آئے گا ہمارے پاس انڈر روٹ آف 625 under root of 625 کس کا سکیر ہوتا ہے یہ 25 کا سکیر ہوتا ہے سکیر روٹ کے انصال یعنی 25 km یہ اس کا آنسر ہے 25 km یہاں سے لے کر یہاں تک سٹارٹنگ پوائنٹ سے لاشٹ پوائنٹ تک جو دسٹنس ہے وہ 25 km ٹھیک ہے اب آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہو 8 سے 14 نہیں ایسے دیکھو سیدھے یہ ڈسٹنس آگے ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ سمجھ آگیا ہوگا اب کچھ اور کوچھن نہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایسے بھی کوچھن پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی یہ لیے دوسرا ٹیپ ہے اس کا بھی کوئی کیسا یہ بول رہا ہے ٹاون ڈی اس ویسٹ آف ٹاون ڈ 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 یعنی دیکھنا ہے کہ ٹاون ڈ کون سی ڈریکشن میں ہے دیکھو اس میں کیا ہے اس میں صرف آپ کو کیا ہے وہ میں تک جو شارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نہیں چلے گا کیوں اس میں ڈسٹنس ہم نکالتے ہیں یوزولی وہ ادھر نہیں چلے گا کیوں ادھر صرف ہم نے فگر کمپلسری بنانی ہے دیکھو ہمیں لکھا گیا ہے یہ پہلے ہم لیکنگے سب سے پہلے ٹاون ڈ اب بولتے ہیں اس کے ویسٹ میں ٹاون ڈ یعنی اس کے ویسٹ میں اگر ٹاون ڈ ہے تو ویسٹ کون سی ٹاون ڈ جو ہیں ہاں میں نے ٹھیک لکھا ہے دیکھو ٹاون ڈ جو ہیں is is in ویسٹ آف is لکھا ہے is in ویسٹ آف ٹاون ایم یعنی ٹاون ایم کی ویسٹ میں ہے یعنی اگر ادھر ہے اس کی ویسٹ میں جو ٹاون ہے وہ ٹاون ڈ ہے آگئے ہم یہاں تک بل دو گئے نا یعنی ادھر ہے ڈ ادھر ہے ایم جو جو ایم ہے نا اس کے ویسٹ میں ڈ ہے اور ڈ کے ویسٹ میں کون ہے ڈ کے ایسٹ میں ٹاون ڈ ہے لیکن اس نے الٹا لکھا ہے کیا لکھا ہے ٹاون ڈ is in west of ڈ m تھوڑا س کن فیز کرنے کے لئے آپ کو اب بتا رہا ہے اب بتا رہا ڈ 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 ٹاون آر کے east میں دیکھو ٹاون آر یہاں ہے اس کا east کہاں سے ہے اس کا east یہاں سے ہے ادھر town k آگیا ہے ٹھیک ہے اتنا دیا ہے دیکھو اب جب اتنا دیا ہے اس کو بھی ملا دے خود اب دیکھو اب یہ بن گیا نا یہ بن گیا ہمارے لئے easily اب ہم question کر سکتے ہیں بتاؤ اب بول رہا ہے کہ d کے کون سی direction میں ہے جو town d ہے اس کی کون سی direction میں town k ہے دیکھو یہ d ہے اب بتانا ہے اس کے respect میں t کہاں پر ہیں یہ town d ہے میں اس کو rub کرنے جاؤ اچھا لکھ دیا d ہی رکھو کون سی ڈیریکشن میں town k ہے ایسی ہے نا یہ پلس لاکر ایسی لگ دیا یہ دیکھو ادھر سے ہے یعنی کون سی ڈیریکشن میں south east میں کہاں ہے یہ سو east میں ہے کس کے سو east میں ہے town d k ہے کی نہیں اب یہاں پر یہ بندہ پوچھ سکتا ہے اب یہ بتا سکتا ہے کہ town m کی کون direction میں ہے town m کی کون direction میں ہے town m کی کون direction میں یہ m رہا اس کے کون direction میں town k ہے سر ادھر سے ہے اس کی south direction میں اب یہ بھی پوچھ سکتا ہے town m کی north direction میں town m ہے کہ نہیں ادھر سے یہ بھی پوچھ سکتا town r k town r k کون direction town m ہے town r k kون direction town m ہے town r ہے یہ ایسے بنا دیا یہاں پر اب یہ ایسے یہاں پر یعنی town m جو ہے وہ north east میں town r k k north east میں town r یہ ایسے یہ کتنا ایزی تھا اور اس میں تھوڑا سا سمجھ دیرتی ہے یہ الٹا یہ گوشن بنا کر دیت nights ہوتا یہ بلکل ایزی ہے اب اسی بیس پر اور ایک قوشن پوچھا جا سکتا ہے لیکن اس قوشن میں تھوڑا سا آپ کو دماغ لڑائنے کی ضرورت ہے لڑکی جو ہیں ان کو تھوڑا فتح ہوگا لڑکیوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو اب یہ بڑا اے بی سی ڈی چار دوست ہیں اور وہ کیم سا ایک گیم کھیل رہے ہیں کونسا کارڈس کا کارڈس جنتی ہیں نا تاس تاس کا گیم کھیلتے ہیں ہے نا تاس کا گیم کھیلتے ہیں اور اس میں کیا ہے اے اینڈ بی آر پارٹنگرس ڈی فیسٹ ورس نارد اور اے جو ہے اے فیسٹ کرائی ویسٹ اب بورا ساؤت کی طرح کون دیکھ رہا ہے دیکھو اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک تاس ہے جس میں چار بندے کھیلتے ہیں ہے نا چار بندے کھیلتے ہیں ایسے ہیں نا یہ بیچ میں ایریا اس میں ادھر سے کوئی ہوگا ادھر سے کوئی ادھر سے ادھر سے ادھر سے چار بندے ہوں گئے ہے نا اب یہ ادھر سے ہنٹ دے رہا ہے اے اینڈ بی آر پارٹنگرس یعنی اگر اے یہاں پر ہے نا اس گیم میں کیا ہوتا ہے پارٹنگرس کے اپوزٹ ہوگا نا تب بی یہاں پر ہوگا اگر اے یہاں پر ہوگا تب بی یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے اب اور ایک بات ہے اگر اے یہاں ہے تو بی یہاں ہوگا اگر اے یہاں ہے تو بی یہاں ہوگا یعنی جہاں بی ہوگا اس کی اپوزن میں اے ہوگا یہ پارٹنر اس نے بتایا ہے ٹھیک ہے اب یہ بتا رہا ہے اب ہم یہی باکس بنا دیں گے ہم نے بنا دیا یہ باکس اس کی چار ڈریکشنر دیکھو اب یہ بول رہا ہے ادھر اے ایڈ بی آر پارٹنرس ادھر تک بھی ہمیں سمجھنے آئے لیکن ادھر ایک ہنٹ دیا ہے اس میں دیکھو کیا دیا ہے دی فیسز تورز نارت کہہ رہا ہے کہ دی جو ہے اس کا چہرہ نارت کی طرف ہے نارت ادھر کی طرف آئے گا اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے یعنی ادھر دی ہے اگر ادھر دی ہے اس کا مطلب ہمیں ایجلی سمجھنے آ گیا کہ اگر دی ادھر ہے اس کا پارٹنر کون ہے اس کا پارٹنر دیپنیٹلی سی ہوگا کیوں؟ اے اے بی آر پارٹنرس اس کا مطلب سی اے ڈی آر پارٹنرس اس کا مطلب سی یہاں ہوگا لیکن اب ہمیں دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو A اور B ہے یہ کس دریکشن میں A ادھر ہے یا B ادھر ہے لیکن اس حساب سے دیکھو تو ہمارا کوچھن سالو بھی ایک دریخص ہو گیا ہم نے دیکھنا کہتا ہے ساؤت کی طرف کون دیکھ رہا ہے ساؤت کی طرف C دیکھ رہا ہے ادھر خود بخود نکل گیا لیکن ہمیں کوچھن پورا دیکھنا ہے کوچھن پورا کیا بتاتا ہے ہمیں اب D is facing towards نارت A faces towards West اب ادھر یہ بول رہا ہے A جو ہے وہ West کی طرف دیکھ رہا ہے West کون سال ڈیریکشن ہے یہ والا ڈیریکشن اس کا مطلب A ادھر ہے اس کا face west کی طرف ہے similarly B ادھر آ گیا B کا face east کی طرف ہے اب ادھر میں ادھر کیا دیکھنا تھا Who faces south south کی طرف کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے C دیکھ رہا ہے اب یہ کوچھن ایسے بھی پوچھ رکھتا ہے اب بتاؤ یہ A A اس نے دیا ہے اب بتاؤ B کہاں کی طرف دیکھ رہا ہے سر B دیکھ رہا ہے ہمارا east کی طرف سر D کتر دیکھ رہا ہے سر D نورک کی طرف دیکھ رہا ہے ہمیں پہلی ہی پتہ چل گیا A کتر کی طرف دیکھ رہا ہے سر A west کی طرف دیکھ رہا ہے یہ ہمیں پہلی ہی پتہ چل گیا یہ کوچھن ایسے بھی پوچھا جائے سکتا ہے لیکن اس میں ایک دماغ میں آپ کو یہ بات لانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھو کہ آپ کا کچھن میں جو انفارمیشن دی گئی ہوئی ہونا اسے اچھی طرح سمجھو اچھی طرح پہلے یہ کیا بول رہا تھا ہے A and B are partners جب اس نے وہی سے پتایا ہے چار بندے کھیل رہے ہیں A اور B ایک سیٹ ہے ایک دو partners ہیں بچے کتنے B اور C یعنی D اور C پھر پارٹنیرس ہوں گے اب اس نے سیدھے بول رہا ہے یہاں پر hint ہو دیا ہے B جو ہے وہ نارک کی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس گیم میں ہمیں پتا ہے جو پلیئرس ہوتے ہیں وہ اپوز دیریکشن میں ہوتے ہیں وہ جو سیم A کی ٹیم کے پلیئرس ہوتے ہیں وہ اپوز دیریکشن میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کی طرف پھیس کر رہے ہوتے ہیں اب B جب نارک کی طرف دیکھ رہا ہے ادھر کی طرف سوٹ میں اس کا دوسرا پارٹنیر جو ادھر ہوگا وہ اس کی طرف موک کرتا ہوگا سوٹ کی طرف وہ کون ہے C اسی طرح ہمیں ہے ایک دیا تھا آہ موڑی نیم اتنا دیا تھا اب کسی ور guten میں یہ بتا سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے ہے نہ کہے گا یہ نکالو یہ نکالو ایسے ہوتا ہے یہ قوشن ہے اس بیس پر ایک چھوٹا سا قوشن اور ہے دیکھو میں سیلے کرنے ہی جا رہا ہوں پی is in south of q بول رہا ہے جو پی ہے وہ کیو کے ساؤت میں ہے دیکھو اگر یہ کیو یہاں پر ہے اس کے ساؤت میں ادھر میں کون سا آگیا ہمارے پاس پی آگیا بلکل ٹھیک ہے سر اوکے یہاں تک ٹھیک آگیا کیو کے ساؤت میں کون ہے پی اب اگر الٹا کہیں گے ہم پی کے نارت میں کون ہے سر کی ہو گئے ٹھیک ہے پھر بڑا r is east to q r جو ہے وہ e کی r جو ہے نا وہ q کے east میں ہے ادھر سے east نہیں ہے q کا یعنی ادھر r ہے ٹھیک ہے جی اس کے east میں آگیا نہیں ہے اس کے east میں ایسے اگر الٹا کریں گے پھر west ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب بول رہا ہے کہ پی کونسی direction میں ہے r کے اب ہم الٹا نکالیں گے یہ بھی دیکھیں گے یہ اس کی کونسی direction میں ہے r اور پی بھی دیکھیں گے پی کی اس کی direction میں ہے سب سے پہلے کہہ دیکھیں گے پی کی کس direction میں r ہے ایسے بناو ایسے پی کی اس direction میں ہے یہ کونسی direction ہے سر سر یہ north east میں ہے پی کی north east میں r ہے کون ہے r اب اردر آ جاؤ اب دیکھو پی r کی کونسی direction میں ہے سر ایسی والی direction میں آ رہا ہے نا جب میں نے یہاں پر یہ بنا دیا یہ r تھا میں اوپر رکھ لیا ہوں ایسے بنا دیا میں نے اب دیکھو ادھر سے ہے نا یہ کونسی direction ہے سر یہ south west ہے کونسی south west یہاں پر بنایا ہے میں نے یعنی پی r کی south west direction میں ہے پی r کی south west direction میں ہے اور اگر پی دیکھیں گے پی کی کونسی direction میں r ہے سر وہ کونسی direction میں ہے وہ north east کی direction میں ہے ٹھیک ہے ہوتی یہ والا concept جو یہ بلکل آپ کو سمجھایا ہوگا بہت easy تھا guys اب ہم نے اپنے ایک اور type پر آ جاتے ہیں دیکھو type کیا ہے coliq wise anti coliq wise چھوٹا سا concept ہو وہ last پر ہم کریں گے اب ہم کریں گے اب concept آتا ہے ہمارے پاس shadows کا دیکھو آپ کے پاس shadow کے base پر بھی question پوچھے جاتے ہیں shadow کیا ہوتی ہے پرچھائی یعنی کہاں آپ کی پرشاہ ہی پڑتی ہے دیکھو morning میں sun کہاں سے rise ہوتا ہے morning میں sun کہاں سے rise ہوتا ہے اس میں بہت ساری کسید ہیں یہ morning ہے دیکھو morning والا case morning والے case میں کیا ہوتا ہے morning والے case میں sun جو ہوتا ہے وہ rise کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے rise sur east میں کرتا ہے east شریع کرتا ہے یعنی sun ادھر سے rise کرتا ہے ادھر سے مارنگ میں یہ اس لکھوں گا ہیکننگ اب یہ ادھر ہم نے یہ ڈیریکشن بنا دی یاد رہے اب اگر کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہیکننگ اس کا چہرہ ادھر کی طرف ہے ایسے کر رہا ہوں میں تو مارنگ میں ایک بندہ بیٹھا ہے اس کا چہرہ کدھر کی طرف ہے اس نے موہ کدھر کی طرف کر رکھا ہے ساؤتھ کی طرف کر رکھا ہے یعنی ایک مین ہے اس کنڈیشن میں مارنگ میں اس نے ساؤتھ کی طرف پھیرز کر رکھا ہے اب اس کی شیڈو کہاں پڑے گی سر ادھر پڑے گی نا یعنی اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں پڑے گی یعنی شیڈو اس کے کہاں پڑے گی اس ٹائم مارنگ میں شیڈو پڑے گی رائٹ میں رائٹ سائیڈ میں جب پڑے گی لیکن وہ کون سا سائیڈ ہے وہ کون سا سائیڈ ہے وہ سائیڈ ہے ہمارے پاس ویسٹ یاد رہے ادھر میں اس کو ایسی رکھتا ہوں رائٹ میں پڑ گی لیکن رائٹ کون سا سائیڈ ہوگا اس ٹائم اس کا ویسٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب دوسری کنڈیشن ایسے اس میں ایسے آ جاتا ہے نیچے کیوں آگیا ہے میں یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے چہرہ کیا ہے نارک نے کیا کیا ہے نارک کی طرف اب دیکھو کیسے ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے نارک کی طرف چیارہ کیا تھا ایک بندہ بیٹھا تھا ایک man اس نے کہاں کی طرف فیس کیا تھا نارک کی طرف فیس کیا تھا ٹھیک ہے جی اب ادھر سے اس کی مارنگ میں جب شیڈیو پڑ گئی تو اس کی پرچھائی کدر پڑ گی یہ کی طرف پڑ گی نا کدر کی طرف پڑ گی پرچھائی شیڈو شیڈو اس کی left hand side میں پڑ گئی اب ادھر کی طرح دیکھنا ہے اب اس کے left hand side میں پڑ گئی لیکن side کونسا رہا side تو continue west ہی رہا ادھر right hand side میں اس کے پڑ گئی لیکن اس کے west side میں پڑ گئی ادھر left hand میں پڑ گئی لیکن کہاں west میں ہی پڑ گئی یہاں تک یہ condition آپ کو سمجھ میں آگئی یہ بالکل آپ کو یہاں تک clear ہو گئے ہوگا یہ چڑتے سورج میں ابھی ہم ہیں کیا ہے جب sun rise ہوتا ہے sun rise ہوتا ہے اس کا screen shot لے لو میں next شروع کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے لیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں دوسری اس کی دیکھو اب وہی situation دوبارہ ہے sun rise ہے morning میں east سے rise ہوتا ہے اب morning میں ہے لیکن اب ہم یہ والی directionیں لیتے ہیں یہ ادھر north west ہے north south ہے یہ چھوڑو یہ ہمارے پاس کیا ہے west ہے یہ east ہے ادھر ایک بندہ ہے اس نے چہرہ اس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک بندہ اس نے چہرہ ادھر کی طرف کیا ہوا ہے اب سوئے morning میں جب light پڑ گئی shadow کدھر بنے گی اس بندے کے ایک بندہ ہے پہلا condition ہے ادھر ہی لکھتے تو اس کی نیچے ایک man ہے اس نے fierce کیا ہے کدھر کی طرف fierce کیا ہے سر اس نے west کی طرف ہے کہ نہیں اب کیا ہوگا جب morning میں اس کو sunlight پڑ گی اس کے shadow کہاں پڑ گی کہاں پر پڑ گی سر اس کے front میں پڑ گی front پڑ گی ایسی اس کے سامنے اس کے سامنے پڑ گی اور وہ کون سا سائیڈ ہوگا اس کا سر پڑ گا west میں ٹھیک ہے اب ادھر آجاؤں ادھر بندہ ہے اسی condition میں اس نے چہرہ ادھر کی طرف کیا سورت کی طرف اب جب یہ ایک man ہے morning میں اس نے fierce کی طرف کیا ہے fierce کیا ہے اس نے east کی طرف اب جب salary اس کو مطلب sun کی raise پڑ گی اس کی جو پرچھائی وہ کہاں پڑ گی پیچھے پڑ گی نا shadow یعنی اس کے back side میں پڑ گی ٹھیک ہے back side میں پڑ گی لیکن کہاں پر وہ کونچھ direction ہے سر وہ کہاں سے ہے west سمجھ میں آگیا ہے یہ دو concept clear ہو گئی اب آپ آجاؤ اس کا بھی screenshot لے لو میں آگے بڑھنے جا رہا ہوں next paper ٹھیک ہے دیکھو guys اب ہو گیا ہمارے پاس یہ concept clear اب آجاؤ ہمارے پاس sun set یعنی جس کو ہم evening بولتے ہیں evening quality condition ہمارے پاس کیا ہے english sun کہاں پہ rise یعنی set ہوتا ہے sir west میں ہوتا ہے east میں چڑھتا ہے west میں یہ آپ کا sun بنا دیا میری یہ west میں آگیا sir کب ہو گیا sunset یعنی evening کے time اب ادھر رکھو دو بندے یہ north side یہ south side یہ والا side خلال چھوڑو ادھر ایک بندہ تھا اس نے چہرہ کیا تھا ادھر کی طرف ادھر ایک بندہ تھا ادھر دونوں connection آوے ادھر ادھر کیا ہے ایک بندہ ہے شام کے وقت اس نے چہرہ کیا ادھر کی طرف south کی طرف کی ادھر پڑھے گی ادھر کی طرف پڑھے گی جب light ادھر اس کے left سائیڈ میں پڑھے اس سائیڈ پڑھے اسی طرح یہاں پر ادھر سے light آگئی ادھر shadow پڑھ گئی کب ایک بندہ تھا شام کے وقت کدھر کی طرف دیکھ رہا تھا نارت کی طرف پڑھ تھا اب اس پر sun کی ریز پڑھی شام کے وقت سیٹ ہونے رائیڈ سائیڈ اس کا کون سا پس سر وہ east تھا ٹھیک یہ آگیا اس کا سکرین شارٹ لے ٹھیک جی اب آج اسی کی next condition دیکھو اس کا next condition ہے یہ east direction ہے یہ west direction ہے اب ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا شام کو اس نے چہرہ ایسے کیا تھا east کی طرف ادھر ایک اور تھا اس نے چہرہ کیا تھا ادھر کی طرف آپ دیکھو sun rays جب اس کو پڑھیں گے اس کے سر پڑھیں گے اس کے back سائیڈ پر پڑھیں آج ادھر کی طرف دیکھتے ہیں ایک بندہ تھا شام کے وقت اس نے کہاں کی طرف فیس کی تھا سر اس پڑھ رہی آج ادھر ایک بندہ تھا بیٹھا تھا شام کی طرف اس نے فیس کہاں کی طرف تھا west کی طرف اس کو جب پڑھی light اس کی shadow پڑھے گی وہ کہاں پڑھے گی سر اس کے back سائیڈ میں پڑھے گی ادھر اس کا back سائیڈ کون سائیڈ سر اتنا تو سمجھ آگیا ہوگا لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے بیس پر ہمیں question کیسے آتی ہے کہتا ہے کہ one morning eight morning time at morning time روی اور وکاس پڑھ رہے تھے لیکن ایک دوسری کے opposite یعنی ایک دوسری کے opposite تب ہی ہوتا ہے جب ایک دوسری کی طرف پھیس کرتے ہے نا دو بندوں کو تب ہم opposite بولیں گے ایک دوسری کے جب وہ ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ان کا back ایک دوسری کی طرف ہے یا ان کا front ایک دوسری طرف ہے اس کو بولیجے ہم opposite ایک نہیں بول رہا ہے روی کی shadow جو ہے وہ exactly falls on left روی کی shadow جو ہے وہ left side میں پڑ رہی ہے تو آپ بتاؤ مجھے وکاس کس direction میں فیس کر رہا ہے وکاس کا کس director ہے دیکھو اب بول رہا ہے کہ morning time morning time میں آپ کو یاد ہے que sun ادھر سے چڑھتا کر رہے تھے ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے ایسے یا ایسے وہ ابھی پتا چل جائے گا بول رہا ہے کہ روی کی shadow جو exactly on his left fall روی جو ہے نا اس کے بھائی طرف shadow اس کی fall رہی تھی بھائی طرف اس کا مطلب روی ایسے دیکھ رہا تھا یہ روی ہے اس کا چہرہ ادھر کی طرف ہے یہ اس کا بھائی سیڈ ہے اس کی shadow روی ہے اس کا مطلب روی ادھر نارک ادھر south کی طرف دیکھ رہا تھا اب یہ جو opposite تھا اس کا مطلب opposite بندہ ہے وہ definitely ادھر دیکھ رہا ہوگا اس کی نی opposite اس کو بولنگی یا تو ان کا back ایک طرف ہونا چاہیے یا ان کا face جب یہ ادھر دیکھ رہا ہے اس کا opposite بندہ ادھر سے definitely ہوگا اس کے opposite اولے side سے اور اس کی طرف دیکھ رہا یعنی ساؤت کی ڈریکشن میں دیکھ رہا ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا بس اتنا دیکھ نا ہے اس کو چند میں جو بتایا گیا ہے اس میں یہ دیکھو شیڈو کس طرف پڑھ رہی ہے اگر شیڈو ادھر پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب شیڈو آپ کو خود بتائی گی وہ چار کنڈیشن ہیں شیڈو آپ کو خود بتائی گی آپ کو یہ دیکھ نا ہے کہ ایسی ایسی کرنا ہے سوی آپ بیٹھے ہو اور آپ کی لیفٹ سائیڈ میں شیڈو پڑھ رہا ہے آپ کو پتا ہے لیفٹ سائیڈ میں کسی شیڈو پڑھ گی جب آپ ادھر ساؤت کتاب دیکھ رہے ہوتے ہو اس ٹائیم آپ مورننگ میں شیڈو ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں پڑھ جب آپ مورننگ میں کدھر کی طرف دیکھتے ہو اس ٹائیم آپ کی شیڈو ہے وہ آپ کے لیفٹ میں پڑھ گی کدھر پڑھ گی سوی ادھر رائٹ میں آئی گی رائٹ میں ایک منٹ سوری گائز روی شیڈو پڑھ اگز 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 لیفٹ ہم نے گلتی کی آپ میں نے آپ کو ابھی بھی بتا رہا تھا نا بلکل ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے تو اس ہی گلتی کیا ہے کہہ روی کی شیڈو اس کی لیفٹ سیڈ میں پڑھ رہی ہے یہ دیکھو یہ روی آگیا پھر ادھر سے روی کا لیفٹ سیڈ آگیا ادھر کی طرف یعنی روی سوٹ کی طرف دیکھ روی سوٹ کی طرف دیکھ رہا اس کا مطلب جو اوپر سے نیچے ایسے دیکھ رہا ہوگا یعنی یہ وکاس ہے اور وکاس کی شڑو الرا سیڈ پڑے گی اس کی لیفٹ پڑے گی دیکھو چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں کتنا کوشن گلت کر دیتی ہو اچھا کہ مجھ سے گلت ہوگی لیکن اب آپ اس سے پتا چل جائے گا چھوٹی گلتی کتنا ڈیپ لیس میں سوچنا پڑتا بلکل سوٹ کی طرف دیکھ رہا ہے وکاس سوٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور جو ہمارا جو روی ہے روی دیکھ رہا ہمارے پاس نور کی طرف ہے نا اس میں صرف آپ کو ایک چیز دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو شیڈو ہے شیڈو پر اسی دیکھ رہا تو اگر پوچھا جائے گا وکاس کی بتاؤ شیڈو کس سائیڈ میں پڑے گی آپ ادھر بیٹھو گے خود لگاؤ امیجن کرو گا یہ میں ہوں اور میں نے موہ ادھر کی طرف کیا ہوں میری کون سی دیکشن رائٹ سائیڈ میں پڑے گی میری شیڈو اب آپ آپ بتا رہا کہ مورنگ میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کی شیڈو لیفٹ سائیڈ میں پڑھ رہی ہے مورنگ میں آپ دیکھتا ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا سر یہاں سے نکلتا ہے east side سے shadow پڑھتا ہے left side یعنی west side پڑھتی ہے وہ اس بندے دیکھو جب ادھر کی طرف دیکھ رہا ہے left side پڑھتا ہو گا اب اگر ایسی بھی ہوتا ہے کہ facing towards each other ایسی ہی بتاتا ہے کہ اس تائم جو وکاس روی تھا جہاں پر روی تھا اور وکاس کو چھوڑ دوسری کلیش میں یہ بھی بتا سکتا ہے روی مارننگ میں روی کی shadow جو اس کی ریڈ سائی میں پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے ادھر پڑھ رہی ہے ہے کے نہیں لیکن اس direction میں situation اور ساتھ میں جیور کی روی end یہ ادھر کی طرف دیکھ رہا ہوگا تب بولتا ان کا back ایک دوسری کی طرف ہے اور روی نیچ ساؤت ہے نیچ ساؤت ہے ساؤت کی طرف نارد کی طرف نارد ساؤت ہے نیچ دوسری طرف پڑھ ساؤت اس situation میں ایسی بھی پوچھا جا سکتا ہے اس question کو ٹھیک ہے ڈی دیکھو اب کیا کہہ رہا ہے اب شیئے میں چیئے شیئے سر شیئے سو سو کہہ پر سو ہوتا سر وہ سو ویسٹ میں ذر ہوتا ہے سو ٹھیک ہے ă اب کو رہا ہے ا ا ا دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے ہے کہ نہیں اب کیا تھا جب وہ ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے جو اے کی شیڑو ہے وو بی کے پیچھے پڑھ رہی ہے بی کے پیچھے پڑھ رہی ہے ہے کہ نہیں پھر بول رہا ہے اب بتاؤ ایک کس ڈیریکشن میں پھر فیس کر رہا ہے پہلے زرادہ ایسے دیکھتے ہیں نہ رکھ کے طرف نارد س Els آہوم یہ اگر ہم اے کو ایسے رکھیں گے نیچے کی طرف مو خیر کے اس کا مو ادھر ہے A B کو اس کو ساتھ ایسے رکھیں گے اب ان کو جب لائٹ پڑے گی اس کی شڑو ادھر پڑے گی اس کی ادھر پڑے گی لیکن question بتا رہا ہے جو A کی شڑو ہے وہ B کیا ایسے پیچھے پڑ رہی کیا اس situation میں پیچھے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے پھر تو اس situation میں definitely پڑتی ہو بھی یہ A ہے یہ B ہے یہ B یہ A ادھر سے لائٹ پڑی ایسے definitely یہ شڑو یہاں پڑے گی اس کی بھی اس کے back side میں پڑے گی یعنی اس کی شڑو ادھر پڑے گی اور B کو بھی back میں پڑے گی یعنی اس کے front میں پڑے گی front side میں پڑے گی اور اس کے B کے back side میں پڑے گی ہے کہ نہیں اب ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ہم سے شڑو کے دیسے سے پوچھ رہا ہے اب بتا A کونچه direction کی طرف موکب کے بیٹھا ہے face کی طرح A کی ہے A کا face ادھر کی طرف ہے کدر کی طرف سر ایسٹ کی طرف ایک کا فیس ہے ایسی ہے نا اب بی کا فیس ادھر کی طرف ہے یہ کون سا ہے ویسٹ یعنی بی کا فیسٹ ہے اور اس کی شڑو اب ایسے پہ پوچھ سکتا تھا کہ بتاؤ یہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسری کی طرف مکر کے بیٹھے ہیں اور بی کی شڑو جو اس کے بیک سیڈ میں پڑھ رہی ہے اب بتاؤ کہ بی کدر دیکھ رہا ہے یا ایک کدر دیکھ رہا ہے ایسے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے گائز جب ہمنا ریورس سیریز کریں گے تو اس میں ہم بہت سارے اور شیڈو کے کوچھن کریں گے لیکن ایک بات آپ کو ساتھ میں یہاں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا جس بندی کو یہاں سے کنسپٹ کلیر ہو گیا نا اس سے وہ سیریز کرنے کی اتنی ضرورتی نہیں ہے اس سے صرف اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایس ہے ویڈیو انجوائی کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ کو یہ سمجھ آگیا نا آپ جہاں سے جو بھی کوچھن آپ دیکھ لو جس بک سے دیکھ لینا چاہیے وہ بینک پی او کی کیوں نہ ہو آپ بلکل اسے سالو کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ایزلی بن گیا یہ کنسپٹ پورا ٹھیک ہے اور یہ شیڈو والا سیسٹم اتنا بلکل ڈککلٹ نہیں ہے یہ ایزی ہوتا ہے جو پہلے والے میں نے بتا ہے ان سے بھی ایزی ہوتا ہے یہ اب اور یہ کہتا ہے ہمارے پاس کنسپٹ جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز میں نے یہ آپ کو گھڑی بنائیں چاہیے میں ایک بار تھر سے بناتا ہوں یہاں گھڑی بنائیں کی کوشش کرتا ہوں بن گئی یہ بارہ بج گئے یہ تین بج گئے چھے بج گئے اور یہ آپ کے نو بج گئے ٹھیک ہے جی یہ منٹ ہینڈ والا ہے تھوڑا بڑا سیکنڈ والا چھوٹا اور یہ سیکنڈ والا پتلا اور لمبا دیکھو کلاک وائز ہوتا ہے گھڑی ایسے گھومتی ہے نا یعنی کلاک کی طرح سی ایل او سی کے ڈبلو آئی ایس ای یعنی کلاک وائز ایسے گھڑی کی طرح اور اس کا اپوزر جب ہوگا اس کے بولیں گے انٹی کلاک وائز کیا بولیں گے یہ کنسپٹ آف یاد رکھو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز اس کے بہت سارے کم کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ ایزلی پوچھے جاتے ہیں کلاک وائز ایسے انٹی کلاک وائز گھڑی کے اپوزر ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اب دیکھو اب بول رہا ہے ایک کوشن دیکھو میں لکھتا جا رہا ہوں ایک کوششن اس میں کریں گے ایک دو کریں گے اس میں زیادہ نہیں ہوتا ہے امین فیشنگ نارت فیشنگ میں نے پورا کچھنگ بورڈ پر لکھ دیا ہے دیکھو میں نے کیا لکھا ہے امین فیشنگ نارت نارت کی طرف فیش کھاتا ہے ہی ترن کتنا ترن لیا اس نے 180 دیگری پھر دوبارہ کیا اسی کلاک وائز دیریکشن میں کتنا 45 دیگری اسی دیریکشن میں چلا پھر کیا کیا Papi turn کیا اس نے 18 whatsoever دیکھو یا کون سی دیریکشن میں ہے دیکھو اس میں کیا ہے اب بول رہا ہے پہلے ایک بندہ چلا وہ چلا 180 دیگری کلاک وائز دیکشن میں پھر دوبارہ چلا اسی 45 اسی کلاک وائز دیریکشن میں پھر چلا انٹی کلاک وائز میں کتنا 270 دیگری اب بتا وہ کہا با رہا ہے دیکھو میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا تھا یہ دیکھو یہ ڈیریکشن اس بتائی کہ میں نے نورت ایسٹ سوٹ ویسٹ نائنٹی ڈگری یہ نائنٹی 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 ٹوٹل ہی کتنا ہوتا ہے سر یہ ون تری سکسٹی ہوتا ہے ہے نا نائنٹی 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 نائنٹ چکے کیا ہوگیا ہے تین سو سٹھ ٹھیک ہے یہ آدھ آگیا آپ کو اب اس کو میں نے اور ایک بتایا تھا یہ دالا تھا بیچ میں یعنی یہ فورٹی فائر ڈگری اور یہ ایک پورا جب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نائنٹی ڈگری اور تیسرا یہ جب پورا آئے گا یہ آئے گا تھری سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے آگیا اتنا سمجھ میں آپ کو بلکل ایزی تھا نا دیکھو اب کہیں سے بھی شروع کرو اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے فیسنگ نارت نارت کی طرف فیس کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ نارت کی طرف دیکھ رہا ہے کون یہ بندہ نارت کی طرف دیکھ رہا ہے اب نارت کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا فیسنگ نارت نارت کی طرف فیس کر رہا ہے اب اس نے ٹرن لیا کتنا ٹرن لیا اس نے اس نے ٹرن لیا ون ایٹی دیکھ رہی کتنا ٹرن لیا گئیز اس کوچن کو اب آپ فیسنگ ویسنگ اگر آپ کو یاد نہیں رہتے ہیں یہ معلوق ایک بندہ ادھر نارت میں ہے کدھر ہے نارت میں ہے ہمیں صرف ڈریکشن اس کی دیکھنی ہے a man facing in north in north is in north ہے نا ایسے لکھو آکھا a man is in north اب وہ کیا کر رہا ہے پہلے کلاق وائز کلاق وائز کیسے ہوگی ایسے اور انٹی کلاق وائز کیسے ہوگی ایسے یہ ہوگی انٹی یہ ہوگی کلاق وائز ٹھیک ہے اب یہاں سے چلا یہ 180 ڈگری یہ کتنا ڈگری یہاں تک چلا یہ یہ چلا 90 ڈگری اب یہ یہاں تک کتنا چلا 90 ڈگری کتنا ہویا 180 یہاں تک چلا پہلا سٹ اپ کمپلیٹ 180 چلا اب کہہ رہا ہے اور چلا یہ 45 ڈگری 45 ڈگری اور چلا آگئی یعنی اس کا ہاف یہ 45 چلا یہ 45 آگئی نا یہاں سے ایسے یہ 45 چلا اب یہاں جب پہنچانا پھر کیا کر رہا ہے پھر 270 انٹی کلاق وائز چلا یہاں سے یہ 270 انٹی کلاق وائز چلا دیکھو یہاں سے 270 کہاں تک آئے گا یہ آگیا آپ کا 45 انٹی کلاق وائز یہ آگیا آپ کا 90 ٹھیک ہے انٹی کلاق وائز یہ اور 90 آگیا آپ کا انٹی کلاق وائز جب ذرا دیکھو یہ کونٹ کا دیں کتا ہے 90 90 180 180 اور 25 کتنے اور 45 کتنے ہوگئے سار 225 یہاں تک آگیا ہے یہ 225 لیکن یہ کتنا چلا ہے 270 یعنی ابھی اس کے پاس کتنا اور باقی ہے 270 کے لئے 35 45 یعنی اور 45 چلا یہاں تک 45 45 45 45 45 چلا وہ کہاں تک آگیا یہاں تک آگیا ادھر آگیا ہے نا اب کھل ملا کر ادھر تک آگیا ہے 270 سمجھ میں آگیا بلکل اب بتا کونسی دیریکشن میں ہے یہ سر یہ کونسی دیریکشن میں ہے یہ ہے ہمارے پاس نارت ویسٹ ڈیریکشن ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ویسٹ ہے یہ نارت ہے نارت ویسٹ ڈیریکشن میں ہے ہیکنگ کتنا ایزی تھا دیکھو اگر آپ کو نہیں آیا ہونا میں ایک بار سے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں دوبارہ سے اس کو ایکسپلینٹ کروں گا یہ ایک قوچھن آپ کو ایکسپلینٹ ہو گیا جو بھی آپ کو کلاک ویز اور انٹری کلاک ویز میں قوچھن پوچھائے گا آپ زندگی میں قبیوں سے اس میں چاہیے یہاں دو تین سٹیپ ہی ہے اس میں چاہیے ایک لاکھ سٹیپ کیوں نہ ہو آپ اس کو ایزی سالو کر پاؤ گے ہے نا ویسٹ اتنی سٹیپ نہیں ہوتا ہوں جو کر رہا ہوں لیکن دو چار سٹیپ ہوتے ہیں یہاں دو تین ہوتے ہیں وہ آپ ایزی کر پاؤ گے دیکھو پھر سے کروا یہ قوچھن آپ کو یاد رہیں اب یہ کونسی دریکشن ہے سر یہ نارت ہے یہ سوت ہے یہ ویسٹ ہے یہ ایسٹ ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے اب ہم ایسے کر کے ڈالتے ہیں اس میں یہ پہلا کیا بول رہا ہے یہ بندہ نارت سے وہ کتنا چلا ون ایٹی ڈگری چلا کلاک وائس کلاک وائس کیسے یہ دیکھو ایسے ہیں نا کلاک وائس ون ایٹی ڈگری چلا بندہ یہاں سے چلو یہ چلا نائنٹی یہ چلا اوور نائنٹی ہو گیا ون ایٹی یہاں تک یہ بندہ ٹھیک ہے پھر کہہ رہا ہے دوسری سٹیپ میں پھر اور اسی ڈیریکشن میں فورٹی فائو ڈگری چلا یہ آگیا آپ کا فورٹی فائو اور ایڈ کر کے یہاں تک چلا ٹھیک ہے یہ پہنچ گیا ہے اے یہاں پر یہ ابھی اے یہاں تھا یہاں پہنچا کیسے پہنچا پہلے اس نے یہ ون ایٹی والا ڈسٹینس ٹریول کیا پھر یہ فورٹی فائو ڈگری والا ڈسٹینس ٹریول کیا یہ سمجھ میں آگیا بلکل ایزی تھا نا بڑھو آگے اب کیا کہہ رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ دین ہیٹ ٹرنس انٹی کلاک ویز اب وہ وہاں سے ریورس آگیا ہے ریورس آگیا ہے کتنا دوسو ستھر کلی میلر دوسو ستھر دیکھو کتنا ہوتا ہے کہاں ہوگا پھر وہ کس ڈیریکشن میں ہوگا یہ فورٹی فائو ڈگری واپس آگیا یہ آگیا پھر یہاں سے نائنٹی پھر یہاں سے ہمارے پاس کہاں پر ہے نورت ویسٹ میں ایسا تھا ٹھیک ہے یہ آگیا سمجھ آپ کے پاس ایزی تھا نہیں